خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں جو توڑ کی سازش خریداری کی باتیں امران خان کی ایک اور مبین آڈیو لیگ امران خان کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ 48 گھنٹے بہت اہم ہے اپنی طرف سے کئی چالے چل رہا ہوں جسے پبلک نہیں کر سکتے پانچ میں خرید رہا ہوں جو پانچ ہے وہ بہت اہم ہے اسے کہیں اگر وہ ہمیں پانچ سیکیور کر دے تو دس ہو جائیں گے گیم ہمارے ہاتھ میں ہے کوئی بھی ہر بار استعمال کریں ایک ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے فرق پڑے گا غلط صحیح ہو گئی ہے جس میں آپ اب نمبر بھی ان پوری ہو گئی ہے یہ نمبر ایسا ہے نہیں don't think that it is over because آپ سے کہ 48 hours is a long long time اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں میں اپنی طرف سے کئی چالے چال رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے پانچ تو میں خرید رہو نا ہمیں دے پاس ہیں پانچ پانچ دے لیے ہیں کہ وہ جو پانچ ہے نا وہ پانچ بڑے امپورٹنٹ ہے اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ پانچ سیکیور کر دے نا وہ والا پانچ اور اگر دس ہو جائیں تو ہم یہ گیم ہمارے آپ میں اس وقت قوم علام ہوئی ہوئی ہے یعنی ہر cross the board لوگ جا رہے ہیں کسی طرح جیتے ہیں اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جیتا ہے یا غلط ہے کوئی بھی حربہ ہو ایک ایک بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق اہم معاملہ ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے توفیق برٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پینل میں خارد عظیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ لیگی رہنما عظمہ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تینوں کو بہت شکریہ وقت دینے کے لیے عظمہ صاحبہ آج ایک اور نیا دن ایک اور نئی آڈیو سامنے آئی ہے ابھی دو دن قبل ہی میں آپ سے بات کر رہی تھی تو آپ کی جانب سے بڑا کہکہ لگایا گیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے سرپرائزز ابھی آنا باقی ہیں کیا کہیں گی عظمہ آپ کو آواز آ رہی ہے عظمہ صاحبہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ابھی دو دن پہلے ہی ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے اسی آڈیو لیک کے حوالے سے پھر اس کے بعد کچھ استیفے دیئے گئے وہ واپس لے لئے گئے تو کتنے سرپرائزز آنے ابھی باقی ہیں پسری دفعہ آپ نے بڑا زبردست کہکہ لگایا تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ کے پاس بولنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ روزانہ اسی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہہ کہا تو میرا آدمی وہیں قائم ہے اور میرے لئے کتن کوئی سرپرائز نہیں ہے اور اس کو آوڈیو لیک مت کہیں اسے کہیں عمران خان کا اصل چہرہ اور اعتراف جرم آیا ہے ایک اور آپ کو یاد ہے یہ کتنے کتنے بڑے بھاشن دیتا رہا ہے خریدو فروخت کے اوپر یہ شرک کہتا رہا ہے خریدو فروخت کو یہ کس طرح کی جو ہے وہ ایک بہت ہی عجیب قسم کی زبان بولتا رہا ہے خریدو فروخت کے بارے میں اب اس کے بارے میں خود اس کو اس کے یہ جو اعتراف جرم ہے اس کے بعد مجھے ہم دردی صرف ان پاکستانیوں سے ہے جو اس فراود اور مکار شخص کو لیڈر سمجھ کر اس کے پیچھے چلتے رہے اب یہ دیکھیں نا ایک حقیقی ازادی والا دیکھ لیا آپ نے کتنا بڑا فراود اور جھوٹ ثابت ہوا اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بندے خود خریدنے کی کوشش کر رہا تھا ان کے کسی شخص نے عدم اعتماد کے اندر ووٹ نہیں ڈالا یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے ان کے تحادی جو ہیں انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور جو ہے عدم اعتماد قائم ہو گئی سو جو یہ الزام ہم پہ لگاتا رہا وہ تو پورا نہیں ہوا لیکن جو یہ کر رہا تھا اس کا کچھچھٹا سامنے آ گیا ہے اور پھر مجھے تو بڑی انٹرسنگ میں وہ اس دھون رہی ہوں وہ اس کون ہے جس نے پانچ بندے اس کو اور لا کے دینے تھے وہ ویسے سب کو پتا ہے اور یہ کسی بھی حربے کو جائز نا جائز کو کچھ نہیں سمجھتا اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے دوسروں کے لیے نا جائز ہے اور یہ مجھے حیرت اس لیے بھی نہیں ہوئی کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں یہ تماشا ہم نے سب نے سرعام دیکھا تھا اور سب اس وقت خاموش ہو گئی کہ وہ ٹھیک ہے وہ جی وہ ان کے پردے کی پیچھے لوگ جا کے وہ سکسٹی فور سے جا کر پورٹی فور ہو گئے تھے اور جو ہے وہ سامنے سینٹ کے اندر لوگ سکسٹی فور تھے ہمارے تو یہ تماشا یہ پہلے کر چکا ہے لیکن یہ پکڑا اب گیا ہے اور میں دلی افسوس کا اظہار کرتی ہوں اس پاکستانی قوم کے ساتھ جس نے فراڈ اور مکار شخص کو لی جائے سمجھا اچھا عزمہ بخاری صاحبہ کیا سمجھتی ہے جو سازش کا بیانیاں بنایا گیا عمران خان کی جانب سے یہ جو آوڈیو سامنے آ رہی ہیں کتنا یہ نقصان دے ثابت ہوگا عمران خان کے لیے کتنا ڈامج کرے گا دیکھو میرے سمجھنے کی بات نہیں ہے بات پاکستانی قوم کے سمجھنے کی ہے کہ جو ٹھیک ہے یہ ایک جو یہ ایک سٹارڈم تھا اس کے پاس اس کو لوگ ایز ایک کرکٹر بہت ایڈمائر کرتے تھے لیکن بائی دوئے کرکٹ کی دنیا میں بھی جناب نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیئے ہوئے مجوہ کھیلنے سے لے کر وہ سٹے بازی اور جس کا وہ اتراف خود بھی کر چکے ہیں سو اس کے وہ سٹارڈم کو لوگوں اس نے مٹیپائی کیا ہم سے پیسے لے کر خیر میں نے تو اس وقت بھی نہیں دیا تھے شوکت خانم بنایا اور شوکت خانم کے ذریعے اس نے انٹری لی پولیٹکس کے اندر لیکن پولیٹکس کے اندر یہ ایک نہائیت ہی گھنانا چہرہ ثابت ہوا ہے کہ دوسروں کو چوڑ ڈاکو کہتے ہوئے یہ خود چوڑ ڈاکو ثابت ہوا جس نے جو ہے وہ فورن فنڈنگ کھائی جس نے زکاة اور خیرات کھائی اس قوم کی پھر یہ دوسروں کو شک اور دوسروں کو جو ہے وہ بھاشن دیتا دیتا ہر اس گندے کام میں انبولو ہے جس سے کوئی جس سے کوئی جو ہے نفرت کر سکتا ہے یہ جو مقروح ہو سکتا ہے تو یہ ایک مقروح شخصیت ہے جس کے مقروح کارنامے آپ کے سامنے آ رہے ہیں خالد عظیم صاحب اس آوڈیو کو اگر سنا جائے تو اس میں بڑی واضح آواز ہے کہ پانچ میں خرید رہا ہوں جو پانچ ہیں وہ بہت اہم ہیں کون ہیں وہ پانچ آپ کو کیا لگتا ہے کون کس کی طرف اشارہ ہے اور کس سے یہ ڈیل کی جاری ہے تجزیہ کیا کہتا ہے آپ کا یہ تو ایڈنٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ تو یا تو وہ لوگ سامنے آ جاتے کسی طرح سے ان کا پلان ہے اور جیسے میں میں اس پہلے بھی آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ باتیں بہت عام تھی کہ بہت جلد کمرکم پانچ ایم ایم ایرز ہیں وہ عمران خان صاحب کے جلسے میں اس بات کا اعلان کریں گے کہ وہ موٹی کو چھوڑ کے اس وقت ان کے ساتھ جانے کے لیے تھی آ رہا ہے اب یہ معاملہ اتحادیوں کے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور دیکھیں نواز شیف صاحب کی حکومت وہ صرف دو ووٹوں کی ایکسریت سے قائد ہے اور اس کے بعد میں کوئی اس میں کہیں پہ اضافہ نہیں ہوا انہوں نے تھوڑا سا دلے کر دیا ہے یہ جو اس لیے قبول کرنے والا معاملہ ہے چاہے انہوں نے سوڑے سوڑے کرسے بھی کرنے سے تو اس کو بہت تعلیٰ یہ کام کر لینا چاہیے تھا لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ وہیں کے وہیں چھڑے ہیں اب اس میں کوئی ایک چھوڑی پارٹی بھی ہل سکتی ہے کوئی ان کی اپنے ایم 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 جو ناراض ہو سکتے ہیں اور بعض وقت ناراضیوں کا ایزار جو ہوا پہلے تو مفتح اسرائیل پہ غصہ ہوتارا جاتا رہا ہے ان کے کچھ حرکار کی جانت سے تو وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں ان کی ایڈنٹیفیشن کو چھوڑ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود برپی ٹی آئی کی اپنی جو پیٹیشنز ہیں ان کی روشنی میں اگر دکھا جائیں تو عمران خان صاحب جو ہے اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ دروس ہے اور انہوں نے خریدے خروف سالہ معاملہ کیا تھا تو ابھی جلانی جو ان کے بیٹے ہیں یوسف علیہ جلانی کے ان کے خلاف جو انہوں نے پیٹیشن باہر کی ہی ہے اس کی روشنی میں تو سیدھا سیدھا پرپ پریکٹس کا کیس بنتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف میں کیونکہ سارے کا سارا مشروع تو ہے اس بات سے کہ یہ اس کی مزید تفسیلات بھی حکومت اس طرح سے حاصل کر لیں اور اس کو ضرور ثابت کر لیں کہ یہ واقعتاً ان کی آواز ہے فرانزک میں اور ان ساری چیزوں میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے بعد اس کی بنیاد کے ان کو کاروائی کرنے چاہیے اگر ان کو اس بات فالکین ہو جاتا ہے کہ یہ دروس چیزیں ہیں اس کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سواس ایلیکشن کمیشن میں بہت سیدھا سیدھا اہلی کا کیس دائل کیا جا سکتا ہے دائل کیا جا سکتا ہے خالد عظیم صاحب ساتھی رئے گا توفیق برد صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی لیکن اس وقت وزرعظم کے مومن خصوصی عطا تارر صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ ساما کو وقت دینے کا عمران خان کی ایک اور مبینہ آوڈیو لیگ سامنے آئی ہیں اور اس سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ سے بھی بات ہو رہی تھی وہی کہہ رہی تھی کہ یہ آوڈیو عمران خان کی طرف سے اعتراف جرم سامنے آئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس مو بینہ آوڈیو لیگ کے بارے میں دیکھیں عمران خان صاحب پوری طرح ایک فور ہو چکے ہیں کیونکہ ان کا جو ایک چہرہ پبلک کے سامنے تھا اور جو اپنی پرائیوٹ میٹنگز کے اندر وہ انتشار کھلانے کی باتیں کرتے تھے سادشی ذہن رکھتے ہوئے سادشیے بنتے تھے وہ اب روزہ روشن کی طرح سامنے اور دیکھئے جس طرح سے دکاؤ مال کہا گیا ایم ایس 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 کو جس طرح گالیاں دی گئی گھراؤ کیا گیا ان کے گھروں کے سامنے تجاج کیے گئے تو ہم تو پہلے دن اسی بات پر قائم تھے کہ ووٹ آف نو کانپیٹنس میں کوئی ایم ایس ایس خریدا نہیں گیا کسی کو کوئی حکم کی ادائیگی نہیں ہوئی ان رفن خان صاحب کے خلاف ناکابل تردید ثبوت سامنے آ چکا ہے کہ انہوں نے ایم ایس کو خریدنے کی بات کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا اقزام کر لیا ہے اب ایک پارٹی کا سربراہ اگر ایم ایس کو خریدنے کی بات کرتا ہے اور وہ پہلے اس کو بہت بڑی لانت سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح ایم ایس ایس کی خرید و فروغ ہوتی ہے یہ ایک کینسر ہے یہ ایک لانت ہے اور بہت بلا بلا کہہ کر گالیاں تک انہوں نے اس معاملے پر نکالی تو اب عمران خان صاحب عوام کو اور اپنی پارٹی کو کیا مو دکھائیں گے کہ جب وہ اپنے مو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایم ایس کو خریدنے کا بندوبست کر لیا ہے اور دیکھئے ہم تو ڈے بان سے کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس جو ممنوع فنڈنگ ہے جو انہوں نے غیر قانونی ذرائع سے پیسے ایک ہٹھے کیے ہیں فورن فنڈنگ کے علاوہ بھی جو پنجاب میں مختلف سکینڈل ہوئے جو فرا گوگی صاحبہ کے در یہ کرپشن ہوئی تو یہ کرپشن کا پیسہ ہی تھا جو ایم ایس کو خریدنے میں استعمال کیا جا رہا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں بالکل واضح طور پر کہ دیکھئے جو انہوں نے دوسروں پر لگایا اس کے مرتقب یہ خود پائے گئے ہیں اتا تارر صاحب یہ آپ مرتقب ہونے کی بات کریں کتا کلامی کی معذرت میرے مائن میں ایک question آ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کرنا چاہوں گی اس نویت کا جو جرم ہوتا ہے اگر جو شخص اس کا مرتقب ہوتا ہے اس کو عام انتخابات میں اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ وہ عام انتخابات میں حصہ لے سکے بقول آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ کے پاس proofs بھی ہیں اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں حکومت کیا کر رہی ہے پھر اس سلسلے میں دیکھئے اس میں کانومی مشاورت کے بعد election commission کو بقاعدہ ایک reference book کیا جائے گا اور اس کے بعد تمام پہلوں کو حصے سے رکھتے ہوئے اور باقی جو بھی کانومی چارہ جو اس میں بنتی ہوئی جو بھی سوا بنتی ہوئی مجوزہ کانون کے تحت تو اس میں کاروائی عمل ملائی جائے گی کچھ ان کے فیک اکاؤنٹ کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس میں بھی کافی پیش رکھتا یہ نے کر لی ہے وہ فیک اکاؤنٹ جو ہے جس میں منی لانڈرنگ ہے جس میں بھوٹ آن کرکن کلپ کی حوالے سے پیسے آئے ہیں جس میں آرس نقلی میں تحصے بھی جوائے ہیں اس حوالے سے بڑی پیش رکھت ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کیس میں بھی کانونی مشاورت اور تمام کانونی پہلوں کو دیکھتے ہوئے یہ الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے ان کی جورسٹکشن ہے جس سے سخت پہ سخت کانونی کاروائی عمل ملائی جائے گی اور اس ویڈیو کو اس آوڈیو کو آکے یاد سمران خان صاحب کو تحصیفائی کرنا ہوگا یہ اس کی واضح نہیں ہے اور وزارت داخلہ میں بات ہوئی ہے انشاءاللہ اس آوڈیو کا فرنجٹ بھی کرایا جائے گا تاکہ کسی قسم کا کوئی کانونی اقام نہ رہے ٹھیک ہے اتا طائر صاحب ساتھی رہی گا توفیق بچ صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی اس مبینہ آوڈیو لیک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس میں عمران خان چالے چلنے کی بات کر رہے کہ میں اپنی طرف سے کہیں چالے چل رہا ہوں اور 48 گھنٹے بہت اہام ہیں دیکھیں میں تو 24 برسوں سے میرا اس شخص کے ساتھ تعلق رہا ہے جب میں گرمنٹ کالج لاہور میں سٹوڈن تھا اور شوکت خانم ہاسپٹل کی تعمیر ہو رہی تھی 92 میں اور 94 میں تو ہم نے اس کو بلایا اس کے بعد دوستی کا ایک عمل شروع ہوا جو اس کے وزیراعظم بننے کے بعد اس طرح سے ختم ہونا شروع ہوا کہ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ شخص باقی حکمرانوں سے بلکل مختلف نہیں ہے بلکہ اس نے جو تبدیلی کا ایک خواب دکھایا تھا تبدیلی کا ایک جو نعرہ لگایا تھا وہ بلکل جھوٹ ہے وہ مجھ پہ اس طرح سے آیا ہوا کہ یہ جب وزیراعظم بنے تو چھ مہینے کے بعد تقریبا میری ان کے ساتھ ون ٹو ون ایک ملاقات کا احتمام ہوا اور اس ملاقات میں جو باتیں انہوں نے میرے ساتھ کی وہ باتیں ظاہر ہیں ایک ذاتی تلق کی بنیاد پہ اور میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ وہ میں بتا سکو لیکن تب مجھے یہ احساس ہو گیا تھا بلکہ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص بلکل تبدیلی کے نام پہ لوگوں سے فراٹ کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا تو میں نے اپنے کولم میں یہ لکھنا شروع کیا سہیل وڑائی صاحب دواہ ہے سہیل وڑائی صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کا اتنا ذاتی تلق ہے وہ آپ کی بیٹی کی شادی پہ آیا آپ کے والدین کے جنازوں میں آیا تو آپ کو چاہیے کہ ابھی اسے ٹائم دیں اور ایک سال کم از کم دیکھیں کہ اس کی پرفارمس جو ہے وہ کیا ہے میں نے سہیل وڑائی صاحب سے کہا کہ آپ کو یہ تو یاد ہے کہ وہ میری بیٹی کی شادی پہ آیا اور میرے جو والدین کے جنازوں میں آیا یہ ایک انسانی حوالے سے ایک اخلاقی فرض ہوتا ہے لیکن میں نے جو ایک سرکاری ملازم ہونے کے ناتے ایک سرکاری تعلیمی ادارے میں پروفیسر ہونے کے باوجود یہ گورنمنٹ کا بدترین مخالف تھا تو میں نے جو ہے وہ وہاں اس دور کے حکمرانوں کے خلاف جو لکھا اور مجھے نوائے وقت سے نکالا گیا صرف اس وجہ سے کہ میں عمران خان کے حق میں لکھتا تھا تو میری قربانیاں آپ کو یاد نہیں ہے آپ کو یہ تو یاد ہے کہ وہ میری بیٹی کی شادی پہ آیا تھا تو گزارت یہ ہے کہ یہ بلکل میں تو ساڑھے تین سالوں سے یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ بلکل ایک فرار شخص ہے آپ اس جو آڈیو لیک ہے اس کو آپ ابھی تک مبینہ آڈیو لیک کہہ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کا یہ فرض ہے حکمرانوں کا یہ فرض ہے جو کہ حکمران جو ہیں وہ بھی یہ جو خرید و فروخت ہے اس کے عمل سے بزرتے رہے ہیں اور وہ بھی یہ کرتے رہے ہیں لیکن اب جو صورتحال ہے کہ یہ ایک دیوتا بنا ہوا ہے تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس کا فوری طور پر فرانزک کروائیں جہاں تک مران خان کے ساتھ میرا چوبیس سالہ بابستگی ہے میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں تو ان کا لبو لہجہ اور جو ان کا اندازے گفتگو اس آڈیو لیک میں ہے وہ ساپ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بالکل ایک صحیح آڈیو ہے اور اس کا فرانزک ضرور ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا جو تھوڑا بہت چھپا ہوا چیر ہے وہ ایک اور بات یہ شخص جو ہے یہ اس قدر زوم میں مبتلا ہے ایک بار میں نے اس سے کہا میں نے کہا جی کہ آپ کی سنے ہیں کہ کوئی ایک ویڈیو آ رہی ہے اور اس طرح کی بات ہم سن رہے ہیں تو اس نے کہا جی کہ میری ایسی ویڈیو بھی آ گئی اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہ آپ خان صاحب کے حالے سے بتا رہے ہیں توفیق بٹ صاحب جی بلکل انہوں نے کہا کہ میری کوئی ایسی ویڈیو بھی آ گئی تو میرے جو فالورز ہیں میرے جو لوگ ہیں انہوں نے یقین ہی نہیں کرنا وہ اس حد تک میری ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس حد تک میری ذات پر ان کا یقین ہے کہ میری کیسی بھی ویڈیو آ گئی کیسی بھی آڈی آ گئی لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اتنے بھی لوگ پاکستان کے بے وکوف نہیں ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگنور کر دیں اور درگزر کر دیں اور ان کی مقبولیت میں روز بروز کم ہی ہوتی جا رہی ہے نہ صرف پاکستان میں کم ہی ہوتی جا رہی ہے بلکہ پاکستان سے باہر میں اس وقت دبائی میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سے جب میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے میں یوکے بھی تھا اور یورپ میں بھی میں گیا اور وہاں سے لوگوں سے میں ملا تو لوگ اب یہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو گئے ہیں کہ جی یہ شخص جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور تبدیلی کا نعرہ پھر اس کے بعد ریاست مدینہ کی بات اور ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہوں مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح آپ کو پتہ نہیں یاد ہو یا نہ ہو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایک سوال ان سے کیا گیا تھا ایک انٹریو کے دوران کے یہ جی یہ جو آئی ایس آئی اور اس طرح کے ادارے ٹیپ کرتے ہیں سیاستدانوں کے فون تو اس پہ ان کا جواب یہ تھا کہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ وہ لوگ ڈرتے ہیں اس سے اپنی باتیں ٹیپ ہونے سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جنہوں نے چوری کرنی ہوتی ہے جنہوں نے ڈاکے مارنے ہوتے ہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی اس طرح کی گفتکو جو ہے وہ ٹیپ کرے میں چونکہ بڑا ایک فرشتہ ہوں صاحب ستھرا آدمی ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تو آپ دیکھئے اب جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی آگے دیکھئے کہ ان کے ساتھ جو ہے اور بہت ساری چیزیں ان کی ابھی سامنے آئیں گی ٹھیک ہے ہمیں ندیم ملک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے ندیم ملک صاحب جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آڈیو لیکس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں تو شاہ خانہ ریفنس کی بات کر لیں یا فورن فنڈنگ کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں تو سیاسی معاملات اور سیاسی حالات جس جانب جا رہے ہیں سیاسی گرمہ گرمی بڑھ چکی ہے فائنل کال کی بھی بات ہو رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کیا لگتا ہے نومبر کتنا اہم ہوگا لیکن نومبر تو بھی دور ہے ابھی اس سے پہلے اکٹوبر کے مہینے میں زیادہ گھڑ بڑھ ہونے کا امکان ہے کیونکہ ایک کام تو کوئی ہے کہ امران خان بلڈ اپ جو کر رہے ہیں جو اوٹ لے رہے ہیں یہ کسی وقت بھی آئندہ چند روز کے اندر اپنے لانگ مارس کی طرف جائیں گے اسلام بارس کی طرف کال لیں گے یہ ایک پروشل مرلہ ہے کیونکہ سیاسی حالات اتنے کشیدہ نہیں ہونے چاہیے ہیں کہ وہ جمہوریت یا سیاست کے لیے سواریہ نشان بن جائیں اور زیادہ دیشاہ اس بات کا موجود ہے کہ امران خان اگر بڑے پیمانے پر موپلیزیشن کر کے اسلام بار لے آتے ہیں اسلام بار کو وہ بند کرنے کی جس طرح ہوں نے پہلے دوزار چودہ میں بھی کوشش کرتے رہے لاکڈان لاہور لاکڈان فیصل آباد لاکڈان اسلام بار جہاں سعودی نصار نے پھر بڑے سخت ردن ملک کا اظہار کیا تھا ہے تو اس طرح کی صورتحال اگر اب ہوتی ہے تو پھر معاملات مجھے تو لگتا ہے کہ سب کی ہاتھ سے نکل چکتے ہیں وہ سیاست کے اندر گیم چلتی رہے ہیں آپ کا پارلیمنٹ چلتا رہے ہیں نظام حکومت چلتا رہے ہیں پھر آپ حکومت کی مخالصت کرتے رہے ہیں آپ پوزیشن اپنی باتیں کرتے رہے ہیں پھر وہ سب ٹھیک لگتا ہے لیکن اگر دیش دون ہو جائے لاورن آرڈر کی سیچوئیشن پیدا ہو جائے ہیں تو پھر آگے سیاست نہیں چل سکتی پھر مظام حکومت رک جاتا ہے وہی یہ دیشہ ہے جو مجھے ابھی تھوڑا سا پریشان کرتا ہے کیونکہ جس طرح کی سیاستی مظام حکومت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے اور حکومت اس طور پر حال میں جس میں انہوں نے بہت سے نافت پیش دیئے ہیں تو پھر معاملہ جائے گا کدھر وہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے الیکشن کی کال دی جائے اور اس پر وہ عوام کو بھی کال دینے جا رہے ہیں اور دوسرے جانب حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے تو بیچ میں کیا ہوگا مطلب اس کا حل نکلے گا کیا یہ جو ہنڈیا پک رہی ہے یہ پھوٹے کی کہاں جا کر بیچ رہے ہیں پھوٹے بس باقی خیر ہے ابھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو چیز جسٹسز ہیں انہوں نے کیا پھلا جو سپریم کورٹ کے چیز جسٹی سے انہوں نے بھی اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیز جسٹے انہوں نے بھی دونوں نے پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا بڑے واضح واضح غاف الفاظ میں مشورہ دیا کہ آپ واپس پارلیمان میں جائیے اور سیاسی مسائل وہاں حال کریے اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو الیکشن کے لیے آپ کو حکومت کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی نماتوں کا اپنے سے بات کرنی تھی کل صدر عادف علوی نے اپنا جو پارلیمنٹس ایڈریس تھا اس کے اندر جنہوں نے یہ بات کی تو میرے شعال میں میں ذاتی میری رائے اس سے سب کا متفق ہونا ضبوری نہیں ہے کہ آرمی کیس کی تیناتی کہ فوری بعد حکومت کو فارملی پی ٹی آئی کو انگیز کرنا چاہیے یہ الیکشن پروسس ہے کے ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر اور اپریل دوہزار تئیس میں انتخابات ہونے تھی میں ذاتی طور پر اس کا بڑا پلیور ہوں ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب ہمارا پینل ہمارے ساتھ ہے اہم یہ معاملہ ہے اس پر گفتگو کا سسلہ جاری ہے ویلکم بیک عمران خان کی تیسری مبینہ آوڈیو لیگ وزیر اطلاف سن شرجیل انام میمن کہتے ہیں کہ عمران خان ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں وہ ہارس ٹریڈنگ کے خالق ہیں جہازوں پر امیدواروں کو خریدتے رہے ہیں اب اس آوڈیو کے بعد قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان دن با دن ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے ہر وہ غلط کام جو اس نے خود کیا کوشش کیا جو اس خلدہ ہم دوسروں پر لگا ہے کیونکہ یہ وہ پرسکہ چنے دوسروں کے لیے بنانا چاہتا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے تمام چیزوں میں پرسنلی خود انوال ہے اور یہ جب بات بھی آیا ہو گئی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہارس ریڈنگ عمران خان نے کی ماضی میں بھی اس کے بعد کبھی اپنی حصیرت نہیں تھی جب الیکشن ہوئے تھے دوہزر اٹھارہ کے اسے بعد جس طرح وہ جہاز استعمال ہوئے اور جہاز مہتر وہ لوگوں کو پیسوں کے کچھ کے ضمیر خریدے جائے کچھ کو بلیک مل کر کے ان کے ضمیر خریدے جائے یہ صحیح چیزیں عمران خان خود اس پورے سسٹم کا پائنئر تھے اور پر انہوں نے خود بھی بہت دفعہ مانا ہے اس آرڈیو کے بعد ام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بہروپیہ کے پیچھے لگ رہے ہیں وہ بہروپیہ جو کہ ہم کو صرف بہروپیہ بنارہا ہرد باقی کر رہا ہے وہ خود ایکسپوز ہو رہا ہے ہر چیز میں کہ وہ ضمیر خرید پرہ لوگوں کو ہرد باقی کرتا رہا سائفر سے متعلق آڈیو لیکس کی تحقیقات وزیر داخلہ رانہ سنولہ کی زیر صدارت کمیٹی کا پہلا اجلاس ختم وفاقی وزراء سیکیٹری کابینہ آئی بی آئی ایس آئی کی نمائند شریق تھے عمران خان کی آڈیو لیک کے محرکات پر غور کیا گیا اسی حوالے سے بات کرے گیا عادل تنولی ہمارے ساتھ ہیں عادل کیا خبریں آ رہی ہیں اجلاس میں کیا کچھ ہوتا رہا پھر سائفر سے متعلق آڈیو لیکس کے معاملے پر وزیر داخلہ کی زیر صدارت آج سیاراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا ہے جس میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی اس کے علاوہ مشہیر عطا تارڑ سیکیٹری داخلہ سیکیٹری کابینٹ اور دیگر سالہ افتران جو ہیں ان کی جانب سے شرکت کی گئی ہے کمیٹی کا پہلا جو ابتدائی اجلاس ہوئے تقریباً وزیر داخلہ کی زیر صدارت ایک گھنٹہ تک جاری جایا ہے اجلاس ہیں کہ بٹی سرکاری دفاتر پر حملے روکنے کے لیے سفرشاد پر غور گیا گیا اور آڈیو لیکس کی صفاف شفاف تحقیقات کا عظم بھی کیا گیا ہے وزیر داخلہ کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے جس میں آج ابتدائی اجلاس میں مختلف آڈیو لیکس ہے اس کے بارے میں جائزہ لیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیر داخلہ کی جانب سے آج اجلاس میں کہ آج کے جو اجلاس کی کاروائی ہے اس کے بارے میں بقاعدہ توپر میڈیا کو بھی اگاہ کیا گے جائے گا کمیٹی سرکاری دفاتر پر سرکاری حملے روکنے کے لیے سفرشاد بھی مرحبت کر گیا اور فائنل رپورٹ جو ہے وہ وزیر آزم کو پیش کرے گی جی ٹھیک ہے اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا بھی ہر شکریہ دوسری جانب وزیر آزم شہباز شریف نے آڈیو لیکس کو قوم کے خلاف بڑی سازش قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس مکروز سازش کے تانے بانے عمران خان سے مل چکے ہیں عمران خان ملکی تاریخ کا سب سے جھوٹا شخص اور سر سے پاؤں تک فراڈیا ہے فراڈیا ہے فراڈیا سر سے پاؤں تک فراڈیا ہے یہ شخص پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا وزیر آزم ہوا عمران نیازی ایک قوم کے خلاف ٹریزن کمٹ ہوا ہے مکروز سازش کے تانے بانے اور وہ سازشی چہرے اب پوری قوم نے دیکھ لی ہیں اس میں اب کوئی بھام نہیں سنگین واردات کی گئی اور سنگین کھیل کھیلا گیا تانہ بانہ سازش کا عمران خان صاحب مل چکا ہے اٹھوس شوایط کی بنیاد پر کہہ رہا جو آڈیو لیک ہے اس میں کیا کہا عمران خان صاحب نے کہ کھیل کھیلنا ہے نام نہیں لینا کس کا امریکہ کا عمران خان کے جو ہواری ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم اپنی مرضی کے بنائیں گے جو وزیراعظم کی کوپی تو وہ غائب ہے بالکل میں نے کسی اور کی آڈیو لیگ کرنی تو میں اپنی آڈیو کو لیگ کرتا ہوں دو میٹنگز ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دونوں میٹنگ میں سٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا انہوں نے کہا کہ اس سازش کا دور دور کا اس تعلق نہیں ہے سائیفر سے اس کے بعد قوم کو کسی قسم کے کنفیوجن میں نہیں رہنا چاہیے کون اب اس وزیراعظم ہاؤس میں آ کر اعتماد کے ساتھ بات کرسے گئے گا قوم کو آئیسولیٹ کر دیا فوج پاکستان کے خلاف رقیق حملے کیے انویسکیشن اس کیس کی بلدی شروع ہے اور قوم کو شفافیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم بتائیں گے قوم کو انشاءاللہ موضوع بدلتے ہیں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز کا برطانیہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا حسن نواز ائرپورٹ سے لے کر انہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہنچے جہاں لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد اپنی قائد کے استقبال کے لئے موجود تھی گھر کی دہلیس پر حسین نواز نے بہن کو خوش آمدید کہا مریم نواز تین سال طویل انتظار کے بعد والد سے گلے لگ کر ملی ظلم و انتقام کا دور تمام ہوا مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز کا لندن کے ہیترو ائرپورٹ پر حسین نواز نے استقبال کیا کتر ائر ویس کی پرواز کیو آر ون میں مریم نواز کی خصوصی ویڈیو بھی سامنے آئی جہاں مسافروں نے بھی مریم نواز کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا متوالوں کا جوش بھی دیدنی تھا مسلم لیگ کے کارکنان ائرپورٹ پر گلدستے لیے مریم نواز کے استقبال کے لیے موجود تھے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر بھی لیگی کارکن اپنی قائد کو خوش آمدید کہنے کے لیے مکمل تیار نظر آئے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہنچنے پر حسین نواز نے بہن کا استقبال کیا مریم نواز والد کے گلے لگ کر ملی قائد نون لیگ نے کارکنوں کا شکریہ دا کیا مریم نواز اپنے والد میاں نواز شریف سے ملنے خصوصی طور پر لندن گئی ہیں چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا سابق وزیراعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں نا اہل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے امران خان نے دھمکی بھی کہ الیکشن شفاف نہ ہوئے تو جو کچھ ہوگا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لعباد میں صحافیوں سے گفتگو میں پی ٹی آئی چیرمن کا گناہ تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر جو بھی ہو انتخابات ضرور لڑیں گے انتخابی قبانین میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ترمیم ہوئی تو اسے چیلنج کیا جائے گا امران خان نے الزام لگائے کہ الیکٹرونک وٹنگ مشین روکنے میں ملکزی کردار چیف الیکشن کمیشنر کا تھا اور الیکشن کمیشن نے امران خان کے الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے انہیں یک سر مسترد کر دیا ہے ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اخلاق کا درز دینا بہت آسان ہے لیکن اس پر خود عمل کرنا بہت مشکل ہے توشہ خانہ کے سمیت الیکشن کمیشن کی تمام کاروائی کھلی عدالت میں ہوتی ہے ادارہ کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے امور سر انجام دیتا رہے گا اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے سستہ ہو کر دو سو اکیس روپے پر آ گیا ہے جبکہ انٹر بینک میں ڈالر دو روپے چار پیسے سستہ ہو گیا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سید رزوان عالم سے رزوان تفصیلات دیجئے اس خبر کی جی بالکل متواتر اچھی خبر ہے کرنسی مارکٹ سے متفصل گیاروہ روز ہے کرنسی مارکٹ میں روپے کی قدر بہال ہو رہی ہے اور دالر کمزور ہو رہا ہے آج میں انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دو روپے چار پیسے سستہ ہو چکا ہے اور اس کی قدر دو سو بیس روپے سے بھی نیچے آگئے یہ دو سو انیس روپے نوے پیسے دے اسی طرح اوپن کرنسی مارکٹ میں بھی آج دالر دو روپے مزید سستہ ہوا ہے اور یہ وہاں دو سو اکیس روپے میں فروپت ہو رہا ہے اس گیارہ روز کے دوران اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر پچیس روپے سستہ ہو چکا ہے جبکہ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر جو انیس روپے اکیاسی پیسے سستہ ہو چکا ہے تقریباً دیس سو بیس روپے ڈالر کے سستہ ہونے سے انٹر بینک میں پاکستان کے بیرونی کردے جو اس کی بوجھ میں دھائی ہزار ارب روپے کی کمی آ رہی ہے بہت شکریہ سید رزوان آرامان بولٹن سے پہ الحالت نہ ہی ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما